بحری جہاز پر رکھے کراچی والوں کے خواب پورٹ پر لنگر انداز چین سے گرین لائن منصوبے کی چالیس بسیں کراچی پہنچ گئیں کراچی کے پہلے میٹرو بس منصوبے پر عوام سفر کپ کریں گے اب بھی بڑا سوال ہے سرجانی تائم ایجنا روڈ ٹریک تو بن گیا لیکن سہولیات ابھی مکمل نہیں وزیراعظم اکتوبر میں منصوبے کا افتح کریں گے مولانا فضل رحمان کا وفاق المدارس کا صدر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا مفتی تکی عثمانی کے نام کی سب نے تائید کی مفتی تکی عثمانی بلا مقابلہ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان منتخب چھوٹے میاں صاحب کراچی پہنچے کارکنوں نے استقبال کیا ایسن اقبال، مریم اورنزیب، سعاد رفیق اور عطا تارر بھی شہباز شریف کے ہمراہیں بی این پی کے سربراہ سردار اکتر منگل سے والد کی وفات پر تاثیت کے لیے رہائش کا پہنچ گئے شہباز شریف پارٹی شلاس کی صدارت بھی کریں گے کروڑوں دلوں کو توڑ کر سیکیورٹی تھریٹ کا بہانہ بنا کر نیوزیلینڈ ٹیم پاکستان سے دبائی پہنچ گئے کیوی کرکٹ بورڈ کے سی ای او کا وضاحتی بیان آگیا ڈیویڈ بائٹ کہتے ہیں کھیلنا چاہتے تھے اسی لیے پاکستان گئے تھے سیکیورٹی تھریٹ ملا تھا جس کی تفصیلات بتائی جا سکتی تھی نہ بتائی جا سکتی ہیں کھلاریوں کی محفوظ روانگی ممکن بنانے پر پی سی بی کے شکر گزار پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈیرھ ملین ڈالرز کا نقصان معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل میں اٹھانے کا فیصلہ اور لارکانہ سنٹرل جیل میں قیدین چارج کبھی پولیس احلکار کوئی ارغمال بناتے ہیں موبائل فون کے استعمال سے روکو تو احتجاج اور تشدد کرتے ہیں اب قیدی ٹک ٹاکر بن گئے تمام غیر قانونی حرکات میں جیل کے احلکار بھی ملوث جیل سپریڈنڈن بیبس کہتے ہیں جب سے آیا ہوں معاملات بگڑے ہوئے ہیں عالی حکام کے نوٹس میں ماجرہ لا چکا ہوں